ایک بڑے بزرگ کی حوالے سے عرض کرتا ہوں بغداد تباہ ہو گیا تھا چنگیز کے زمانے میں یا حلاقو یا پورے اکثریت کو انہوں نے قتل کر دیا تھا چند بچ گئے ہوں گے جگہ جگہ لاشے ہیں اس زمانے میں چنگیز کی یا حلاقو کی بیٹی گزر رہی تھی راستے سے اس نے ایک جگہ قرآن کے پڑھنے کی آواز سن لی کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی رک گئی اپنے خادموں سے کہا دیکھو یہاں کہیں عربی کے آوازیں قرآن کے آواز آ رہی ڈھونڈا گیا تو دیکھا ایک عالم ربانی ہے جو چند لوگوں کو بیٹھ کر کے اس زمانے میں قرآن پڑھا رہے پورا بغداد دھٹ رہا ہے قتل و غارت گری عام ہے اور وہ قرآن پڑھا رہے تو یہ خاتون جو تھی وہ ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی پورا اس کے باپ نے حلاق کر دیا تھا اس نے بلوایا اس عالم کو کہا کہ اس زمانے میں بھی تم قرآن کی جلابت کر رہے ہو کہا میں ہر رمانے میں قرآن کی جلابت کرتا ہوں پہلے بھی کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں اچھا میں نے تمہارے متعلق ایک بات سنی ہے مسلمانوں کی تمہارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بلکل میرا ایمان ہے یہ اس کے چاہے بغیر کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اور تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاور دیتا ہے انہوں نے کہا بلکل میرا عقیدہ یہی ہے کہا تو پھر ہمارے اوپر یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو ہم کو چاہا ہے اللہ اس لیے آج ہم حکومت میں ہیں یہ آج کے چنگیز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان اگر نہ چاہتا تو ہم لوگ نہیں آتے تھے کبھی کبھار کیوں چاہتا ہے یہ بھی سن لو اس عالم ربانی نے بہت پیارا جواب کہا بلکل تو صحیح کہہ رہی ہے اس کو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں کہا بھیڑیں جو چلتی ہیں بکریوں کا جو غول چلتا ہے مالک ایک ہو بھیڑیں جب راستے پر چلتی رہتی ہیں جھنڈ کا جھنڈ جاتا رہتا ہے لیکن جانتے ہو بھیڑیں پالنے والا جو مالک ہے وہ کتے بھی پالتا ہے ایک دو کتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں بھیڑیں کے ساتھ کتوں کا کیا کام ہے کتے کیوں رہتے ہیں اس لیے کہ بھیڑیں جب چلتے چلتے ایک آدھ کوئی راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر جائے تو کتہ بھوکتے بھوکتے واپس اسے بھیڑوں میں جامل کر لیتا ہے کتہ کیا کرتا ہے وہ بھوکتے ہوئے مالک چھوڑ دیتا ہے کتے کو جا وہ بھیڑ ادھر گئی یہ بکری ادھر چلی گئی کتہ بھوکتے ہوئے ان بھیڑوں کو غول میں پھر سے شامل کر دیتا ہے اور پھر وہ راستے پر چلنے لگتی ہیں اس عالم ربانی نے ورمایا یقینا ہم امتِ مصطفیٰ بھولی بھیڑے ہیں جب سراتِ مستقیم سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر بھیجتا ہے تاکہ تم بھوک کر کے پھر سے ہمیں سراتِ مستقیم پر لیا آج اسی لیے یہ تمام چیزیں ہیں میرے عزیزوں یہ تمہیں جو آنکھ دکھا رہے ہیں یا بھوک رہے ہیں اسی لیے کہ تم راستہ ہٹے ہوئے ہو واپس آجاؤ سراتِ مستقیم پر اللہ کے حبیب کا راستہ چھوڑ کر کوئی عصت ہماری نہیں ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں اس مولا نے جب یہ وعدہ کیا ہے تمہارے لیے جس کو اقبال نے یوں کہا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں